اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کر آنی ہے یا عوام کو اس تبدیلی کے لیے رازی کرنا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کسی بہت بڑے مذہبی عالم کے ذریعے یہ بات ان کے موت سے نکلوا دی جائے تو عوام اس کو تسلیم بھی کر لیں گے اور اس کو چیلنج بھی نہیں کریں گے لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی شاید یہی کام لینا تھا اور یہی ایجنڈا تھا جس کے تحت انہیں پاکستان لیا کیا کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک سے مختلف مقامات پر جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب دینے پر تو الٹا ڈاکٹر زاکر نائک پر تنقید ہوتی نظر آ رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک پروگرام کے دوران خاتون کی حکمرانی کے حوالے سوال پوچھا گیا تو ایک دوسرے پروگرام سے ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ڈکٹیٹرشپ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے یا اسلام کے اندر اس کے حوالے سے کیا ہدایات موجود ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دیکھئے ڈکٹیٹر اگر اسلام کے قوانین کے مطابق اور اسلامی معاشرے کی روایات کے مطابق اپنی حکومت چلا رہا ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر کی حکومت اس جمہوری حکومت سے اچھی ہے جو موڈرنزم کے نام پر اسلام کے اصولوں کو اور شریعت کے اصولوں کو پسے پشٹ ڈالتے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دی اور کہا کہ آپ ان کی حکومت اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ ایک سخت حاکم تھے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے لیکن اسلام نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنی فتوحات کی اس کی مثال اور کسی دور میں نہیں ملتی ہے جس پر سوشل میڈیا پر اب ڈاکٹر زاکر نائک پر تنقید کی جاری ہے تنقید دو وجہ سے کی جاری ہے ایک جناب عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ڈکٹیٹر شپ کی مثال سے کمپیر کرنا اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ڈکٹیٹر شپ یا مارشللہ کے لیے عوام کے اندر ایسے جذبات اور نرم گوشہ پیدا کرنا ہے جس پر ڈاکٹر شہباز گل نے بھی تنقید کی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ کلپ شیئر کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو دراصل یہ باریک واردات ڈالنے کے لیے پاکستان لیا گیا ہے اسلام میں ڈکٹیٹر کا نہیں بلکہ خلیفہ کا کونسپٹ ہے زبردستی کابز ڈکٹیٹر کا اسلام میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ فتوہ برائز ضرورت ہوگا اگر ایسا فتوہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اسلام کے اندر خلیفہ چننے کے حوالے سے ایک مجلس کا قیام اور اس مجلس شورا کے اندر سے خلیفہ کے لیے نام سامنے آنا اور پھر اس کو چننا یہ ایک پورا طریقے کار موجود ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر آ کر ملک میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے تو یہ جائز ہے